بسم اللہ الرحمن الرحیم یوکرینی جنگ کے پہلے سو دن روس نے اندھنت برامداز سے اٹھانوے عرب ڈالر کما لیے جاپان کی علاقہی صورتحال تبدیل کرنے کی کوششوں پر چین کو دھمکی فن لینڈ اور سویڈن کی رکنیت سے متعلق درخواست پر ترکی کے خدشیات جائز ہیں نیٹو کا اہم بیان سامنے آ گیا آئندہ چند برس میں دنیا میں جوہری ہتھیاروں میں اضافے کا امکان ایف ای ٹی ایف اجلاس اس ہفتے جرمنی میں ہوگا پاکستان گریلیس سے اخراج کے لیے پورا امید شام میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باق خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو کلی کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومیٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانے اور بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف بھارتی ذرائع بلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ چین مچھرکی لداک سیکٹر کے قریب اپنے ایر بیس پر دو درجل سے زائد فرنٹ لائن لڑا کا تیار تائنات کر دیئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت کے حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ چینی فضائیہ نے ایر بیس پر پچیس فرنٹ لائن فائٹر جیٹ رکھے ہیں جس میں ان کے جی ٹین سی اور جی ٹونٹی جنگی لڑا کا تیار شامل ہیں بھارتی خبرصہ ادارے نے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ چین نے پہلے وہاں مک ٹونٹی ون لڑا کا تیار تائنات کر رکھے تھے لیکن اب ان کی جگہ زیادہ قابل اور جدی ترین لڑا کا تیار ہونے لے لی ہے بھارتی حکام کے مطابق چینی فضائیہ بھارتی سرزمین کے قریب نئے ہوای اڈے تیار کر رہی ہے جس کی مدد سے وہ کم انچائے سے مشن انجام دے سکتے ہیں ذرائع اولاغ نے دعوا کیا ہے کہ بھارتی ایجنسیاں پیپلز لبریشن آرمی کی فضائیہ کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جو کہ بھارت کے ساتھ لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ شمال میں لڑا کے بالمقابل شمال مشرقی اور ناچل پردیش تک پھیلی ہوئی ہے دعوے کے مطابق جنی فضائیہ حالیہ دنوں میں پناہ گاہوں کی تعمیر رنوے کی لمبائی میں توسی اور بڑی کاروائیوں کے لیے فضائی فورسز کی تائناتی کے ساتھ ان اڈوں کو اپگریڈ کر رہی ہے جبکہ دوسری جانب بھارت نے بھی لسی کے اپنے اطراف میں چینی افواد کی تیز رفتار سرگرمیوں کے پیش نظر تیاریوں کو بڑھا دیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرقی یکرینی شہر سیورو ڈونیسٹک میں روسی اور یکرینی افواد کے مابین گمزان کی لڑائی بدستور جاری ہے روسی حملوں میں اب تک باعث یکرینی شہری مارے گئے ہیں لہینسک کے گورنر نے بتایا ہے کہ اس شہر کے سنتی علاقوں اور کیمیکل پلانٹ پر ابھی تک یکرین کا کنٹرول برقرار ہے اس پلانٹ میں سینگرو شہری پناہ لیے ہوئے ہیں تاہم روسی افواج پیش قدمی کی خاطر شیلنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اس شہر کے زیادہ تر حصے پر روسی فوج قابض ہو چکی ہے روسی فوج سیورو ڈونیسٹک کو فتح کرنے کے بعد ڈونباس ریجن پر بھی قبضہ کرنا چاہتی ہے اسی فوسز نے یکرین کے مغربی شہر چوٹکیف پر مزائل حملے کی ہیں جن کے نتیجے میں کم از کم بھائیس افراد حلاق جبکہ متدد افراد زخمی ہو گئے ہیں علاقہ گورنر کے مطابق حلاق افراد میں سات خواتین جبکہ بارہ سالہ بچہ بھی شامل ہے روسی افواج کی طرف یکرین کے مغربی آلاقوں میں حملے ایسے مقامات پر کیے جا رہے ہیں جہاں مغربی ممالک کی طرف سے دیئے گے ہتھیار اور فوجی سادسمان زخیرہ کیا گیا ہے خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی گلوکار صدو موسیوالا کے قاتل کو گجراس سے گرفتار کر لیا گیا بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق پونے پولیس نے دوہزار اکیس کے قتل کیس میں نامزل شوٹر سنتوش جادف کو صدو موسیوالا کے قتل میں بھی ملوث ہونے پر گرفتار کیا ہے سنتوش جادف گزشتہ ایک سال سے فراہ تاہم اس بارے میں مزید معلومات فراہم نہیں کی گئی دہلی اور پنجاب کی پولیس ٹیمیں ملزمان کو گرفتار کرنے کیس میں جل سے جل نتائج تک پہنچنے کے لئے کام کر رہے ہیں واضح کے دہلی پولیس نے صدو موسیوالا کے قتل کا ماسٹر مائنڈ گینگسٹر لارنس بشنوئے کو قرار دیا تھا تاہم بشنوئی نے اس قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی لارنس بشنوئی ایک سال سے دہلی کی تہار جیل میں سمگلنگ کیس کی وجہ سے قید ہے جس سے پولیس تفتیش کر رہی ہے اور اس کا لنک کینیڈا میں مقیم گینگسٹر گولڈی برار سے ملتا ہے جس نے فیس بک پوسٹ کے ذریعے صدو موسیوالا کے قتل کی ذمہ داری قبول کی تھی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے یوکرین کے ساتھ جنگ کے پہلے سو دنوں میں انتھن برامت کر کے ترانوے ارب یورو کمالیے ایک تاظر ریپورٹ میں بتا گیا ہے کہ تیل کی پیشتر برامر یورپی یونین کے رکن ممالکوں کی گئی ہیں یورپی یونین نے یوکرین کی جنگ کے ابتدائی سو دنوں میں روس سے انتھن کی مجموعی برامت کا اکسٹھ فیصد حصہ درامت کیا واضح ہے کہ اس انتھن کا سب سے بڑا غیر یورپی درامت کنندہ ملک چین تھا قبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جاپانی وزیر دفاع نے اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں کھتے کی مجودہ صورتحال تبدیل کرنے کی مبینہ کوششیں روک دینے پر زور دیا ہے سنگاپور میں ایشیای سلامتی فورم کے اجلاس میں شنگریلا مذاکرات کے موقع پر بات کرتے ہوئے جاپانی وزیر دفاع نے اپنے چینی ہم منصب سے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین سلامتی سے متعلق کئی امور پر خدشات موجود ہیں لہٰذا چین کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے جاپانی وزیر دفاع کے مطابق مشرقی بحیرہ چین میں طاقت کے ذریعے آلاکہی صورتحال تبدیل کرنے کی یک طرفہ کوششوں پر بیجنگ حکومت کو خود پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے خبر کے اگلی حصے میں بات کرتے ہیں نیٹو کے سپٹی جنرل جینز اسٹالٹن برگ نے فنلینڈ کے دورے کے دوران کہا ہے کہ ترکی کی جانت سے فنلینڈ اور سویڈن کی نیٹو کی رکنیت کی درخواستوں کی مخالفت میں اٹھائے گئے سیکیورٹی خدشات جائز ہیں اگر ملکی خبر صاحب ادھارے رویٹرز کی ریپورٹ کے بطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ جائز خدشات ہیں یہ دہشتگردی اور ہتھیاروں کی برامداد کے بارے میں ہیں واضح رہے کہ سویڈن اور فنلینڈ نے گزشتہ مار روس کے یوکرین پر حملے کے جواب میں مغربی دفاعی اتحاد میں شابل ہونے کے لیے درخواست دی تھی لیکن انہیں ترکی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان پر کرد عسکریت پسندوں اور دوسرے گروہوں کی حمایت اور پناہ دینے کا اعزام لگایا ہے جنہیں انکرا دہشتگرد سمجھتا ہے خبر کے اقلی حصے میں بات کرتے ہیں سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹس سپری کی جاری کردہ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سرد جنگ کے بعد پہلی بار دنیا میں آئندہ چند برسوں میں جوہری ہتھیاروں میں آزافے کا امکان ہے سپری کی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے جوہری ہتھیاروں میں آزافے کا خطرہ بڑھ رہا ہے آنے والی دہائی میں جوہری ہتھیاروں میں آزافہ متوقع ہے دوہزر بائس کے شروع تک نو جوہری ملکوں کے پاس بارہ ہزار ساسو پانچ جوہری ہتھیار تھے جبکہ انیس سو چھاسی میں جوہری ہتھیاروں کی کلتداد ستر ہزار سے زائے تھی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور روس نے سرد جنگ کے بعد جوہری ہتھیاروں میں بتدریج کمی کی ہے قبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایف ایٹی ایف اجلاس اس ہفتے جرمنی میں ہوگا پاکستان گریلیس سے اخراج کے لیے پرعمید چار روزہ فیٹو اجلاس اس ہفتے جرمنی میں شروع ہو رہا ہے حکام پاکستان کے گریلیس سے اخراج کے لیے کافی پرعمید ہیں تفصیلات کے مطابق ایف ایٹی ایف کا اجلاس اس ہفتے چودہ سے سترہ جون دو ہزار بائیس کو برلین میں ہوگا جہاں گریلیس سے اخراج یا موجودہ حیثیت کے ساتھ چند ماہ کی مزید مدت میں توسیع کے حوالے سے پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کیا جائے گا تاہم پاکستانی حکام کافی برامید ہیں اور وہ اس مکمل اجلاس سے مصبت نتاج کی توقع کر رہے ہیں اعلیٰ پاکستانی عہدے داروں نے رابطہ کرنے پر بتایا ہے کہ ہمیں ابھی کے لیے اچھی امید ہے ہمیں یقین ہے کہ ہماری پیشرفت کافی ہے اور مختلف ارکان نے اسے سراحہ ہے تاہم اصل فیصلہ اجلاس میں کیا جائے گا جہاں کئی ممالک ہماری پیشرفت پر رائے دیں گے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کی قومی ائرلائن پی آئیے نے شاہ میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی تیارہ بھیجنے کے انتظامات مکمل کر لیے نیوز ریپورٹ کے مطابق پی آئیے کے ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شاہ میں پاکستان کے سفیر کی درخواست پر تیارہ بھیجنے کے انتظامات کیے گئے ہیں شام پاکستان کے سفیر نے سی ائو پی آئیے اور حکومت پاکستان کو بقاعدہ خط لکھ کر کہا ہے کہ شام کے طرح حکومت دیمشق میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے شام کے شہر حلم میں خصوصی پروازے بھیجنے کا انتظام کریں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ عنہ کے بان موسیقی موسیقی